السلام علیکم دیورس پرننٹس می نیم اس محمد دعوت آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ہاو ٹو فائنڈ سٹرکشل فارمولا آپٹر فائنڈنگ مالیکولر فارمولا پچھلی ویڈیو میں کمبسشن انالیسز میں ہم نے ان ڈیٹیل ڈسکس کیا کہ کس طرح مالیکولر فارمولا ارگینک کمپاؤنٹس کے ہم معلوم کرتے ہیں اس کے لیے جو ساری اسمبلی تھی اور ساری کلکولیشنز تھی پہلے ہم پرسنٹیج کمپوزیشن معلوم کرتے ہیں اماؤنٹس سے اور وہاں سے پھر ایم فیریکل اور پھر مالیکولر فارمولا کے لیے کلکولیشنز وہ کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں بیسیکلی ہم ڈسکس کریں گے چونکہ ارگینک کمپاؤنڈز میں اس طرح ہوتا ہے کہ آئیسومرز ہوتے ہیں ایک ہی مالیکولر فارمولا مختلف کمپاؤنڈز کے لیے آتا ہے فار اگزمپل جس طرح میں نے آپ کو بات کی بتائی ہوئی تھی کہ سی ٹو ایچ سکس او ہے یہ ایتانول کا بھی مالیکولر فارمولا ہے اور ڈائی میتائل ایتر کا بھی مالیکولر فارمولا ہے جو دو مختلف کمپاؤنڈز ہیں مختلف منٹنگ بوائننگ پوائنٹ ہے اس کی مختلف پیزیکل سٹیٹ ہے تو ہمیں کس طرح پتا چلے گا کہ مالیکولر فارمولا کسی چیز کا ہم نے معلوم کیا اور اس کے لیے مختلف سٹرکچرز پاسیبل ہے مختلف کمپاؤنڈز کے لیے ہے تو ہم کمپاؤنڈز کی ایڈنٹیفیکیشن کس طرح کریں گے تو انیلیٹیکل کیمیسٹری میں بیسیکلی مینلی تری ایسپیکٹس جو ہے وہ دیکھے جاتے ہیں جب مالیکولر فارمولا ہم وہ فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں اور سٹرکچرل فارمولا ہم پھر معلوم کرتے ہیں وہ تین ایسپیکٹ کون کون سے ہے یہاں پر میں نے منشن کی ہوئی ہے اے بی سی پہلے جو ہے دیکھا جاتا ہے پیزیکل پرابورٹیز کو فار ایسپل سی ٹو ایچ سیکس او یہ دو مختلف کمپاؤنڈز کا مالیکولر فارمولا ہے ایتانول کا ہے اور ڈائی میٹائل ایتر کا ہے اب ایتانول جو ہے اس کی بوائلنگ پوائنٹ وہ تری فورٹی ون کیلون ہے جبکہ ڈائی میٹائل ایتر کا وہ ٹو فورٹی ایٹ کیلون ہے لیٹریچر سے ہمیں یہ پتہ ہے کہ ایتانول جو ہے وہ روم ٹیمپریچر پر لیکوڈ ہوتا ہے جبکہ ڈائی میٹائل ایتر جو ہے وہ روم ٹیمپریچر پر ایک گیس ہے گیسی اسٹیٹ میں یہ ایگزیس کرتا ہے تو یہاں سے اندازہ لگایا جاتا ہے ضروری نہیں یہ کہ ہر جگہ پر ہمیں جو ہے وہ اس سے ریزلٹ وہ پتہ چلے لیکن ایزیوم کیا جاتا ہے کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے یہ اس کمپاؤنڈ کا ہو سکتا ہے یہ لیکوڈ ہے اور یہ بھی لیکوڈ ہے یا یہ گیس ہے اور یہ ہمارا سامپل بھی گیس ہے تو اس طرح پہلا جو ایسپیکٹ دیکھا جاتا ہے وہ پیزیکل پراپرٹیز جو ہے وہ دیکھے جاتے ہیں کمپاؤنڈ کی اس کا کلر اس کی ڈینسٹی ایکس وائی زید یہ چیزیں وہ دیکھی جاتی ہیں لیکن مختلف کمپاؤنڈ کے لیے سیم پیزیکل سٹیٹ اور یہ چیزیں بھی آ سکتی ہیں جہاں پر ہمیں وہ آئیڈنٹیفیکیشن مشکل ہو سکتی ہے پھر پیزیکل پراپرٹیز دیکھنے کے بعد جو دوسرا ایسپیکٹ دیکھا جاتا ہے وہ آئیڈنٹیفیکیشن کے لیے وہ اس کی کیمیکل پراپرٹیز ہیں پر ایزمپل الکوہلز کے چپٹر میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے کہ الکوہلز جو ہے لیٹسے یہ ایتانول ہے یہ الکوہل ہے یہ میٹل کے ساتھ سوڈیم میٹل کے ساتھ وہ رییکٹ کرتا ہے جبکہ ڈائی میٹائل ایتر جو ہے یہ کوئی رییکشن نہیں کرتا تو ہمارا جو سامپل ہے اس کو اگر ہم رییکٹ کریں گے اور ہمارے پاس یہ سالٹ بنے گا اب یہ کیا چیز ہے یہ سوڈیم ایتاکسائیڈ ہے الکوکسائیڈ جو ہے وہ الکوہل وہ بناتے ہیں جب سوڈیم میٹل کے ساتھ وہ رییکٹ کرتے ہیں اور ہائیڈروجن گیز کو لیبریٹ کرتے ہیں جبکہ اس کیس میں ڈائی میٹائل ایتر کے کیس میں اگر آپ دیکھیں تو اس کو اگر آپ سوڈیم میٹل کے ساتھ وہ رییکٹ کریں گے تو یہ کوئی رییکشن نہیں کرے گا تو پہلا ایسپیکٹ پیزیکل پراپٹیز دیکھی جاتی ہے دوسرا ایسپیکٹ جو ہے اس کی جو کیمیکل پراپٹیز ہے کیمیکل رییکشن سے اندازہ لگایا جاتا ہے تیسرا جو مور موسٹ ایمپورٹنٹ اور ایکورٹ ایسپیکٹ جو دیکھا جاتا ہے جہاں سے پتہ لگاتے ہیں وہ ہے انسٹرومنٹل میترڈز انسٹرومنٹل میترڈز آف انالیسز پر جاتے ہیں اس چپٹر میں ہم سپیکٹروسکوپی کو وہ ڈسکس کریں گے یہ بھی ایک انسٹرومنٹل میترڈ آف انالیسز ہے اب سپیکٹروسکوپی کیا چیز ہے سپیکٹرو سپیکٹرم سکوپی میجرمنٹ سپیکٹروسکوپی it is basically a technique which is used to identify different substances as a result of their interactions with electromagnetic radiations اب ہم کیا کر رہے ہیں ہم identification کر رہے ہیں molecular formula ہم نے معلوم کیا structure formula ہم نے معلوم کرنا ہے تو یہ identification ہے basically تو سپیکٹروسکوپی بھی identification کرتی ہے کس طریقے سے identification کرتی ہے electromagnetic radiation کی interaction جب سامپل کے ساتھ جب میٹر کے ساتھ ہوتی ہے تو اس کے بنیاد پر پھر یہ ہمیں کچھ clues دیتا ہے اور کچھ results وہ obtain ہوتے ہیں کہ کس طرح ہوتے ہیں one by one spectroscopic methods میں in detail ہم آگے discuss کریں گے لیکن یہاں پر میں آپ کو اس کا basic principle تھوڑا سا بتا دوں کہ spectroscopy میں basically for example یہ sample ہے یہ کوئی organic compound ہے لیٹس ہے یہ میتین ہے تو اس پر electromagnetic radiation کو bombard کرتے ہیں اب جب electromagnetic radiation اس پر bombard کرتے ہیں تو پیچھے اس کے پیچھے یہاں پر ایک detector لگا ہوتا ہے اب detector کا کام کیا ہوتا ہے کہ جتنی amount اور جو جو wavelength والی electromagnetic radiation آ رہی ہے یہاں پر detector جو transmittance ہے اور جو absorbance ہے اس کو detect کرتا ہے کہ کتنا % جو electromagnetic radiation ہے وہ transmit ہو چکا ہے اور کتنے % وہ absorb ہو چکا ہے اور کون کون سی wavelength والی electromagnetic radiation وہ transmit ہوئی ہے اور کون کون سی wavelength والی electromagnetic radiation وہ absorb ہو چکی ہے تو اس سے پر پتہ لگاتے ہیں basic principle یہی ہے اور یہی جو instrumental methods ہیں اگر ہمارے پاس atoms ہوتے ہیں تو atoms کے case میں electromagnetic radiation کیا کرتا ہے it changes the distribution of electrons electrons کی جو distribution ہوتی ہے electronic excitation اور de excitation ہوتی ہے تو electronic distribution کو یہ change کرتا ہے for example یہ میرے پاس کوئی atom ہے xyz اس میں مختلف shells ہیں یہاں پر ایک electron ہے electromagnetic radiation اگر آتی ہے یہاں پر یہ energy کو absorb کرتی ہے اگر وہ energy ان levels میں جو energy difference ہے اس کے برابر ہوگا تو یہ اس energy کو absorb کر کے higher level میں جائے گا تو اس طرح absorption اور پھر واپس آ کر یہ emission بھی کرے گا تو distribution of electrons جو مختلف shells میں ہوتی ہے atoms کے case میں وہ change ہوتی ہے similarly molecules کے case میں بھی distribution of electrons وہ change ہوتی ہے لیکن molecules کے case میں along with the changes in the distribution of electrons changes in molecular rotations and vibrations also occurs اس کو بھی detail سے ہم discuss کریں گے کہ molecular rotation کیا چیز ہے اور molecular vibration کیا چیز ہے تو molecular vibrations اور rotations دونوں میں وہ changes آتی ہے اور وہاں پر بھی وہ energy وہ absorb ہوتی ہے اب electromagnetic radiation کا جو spectrum ہے اس کو اگر ہم دیکھیں یہ ایک wide range of spectrum ہے جس میں cosmic rays, gamma rays, x rays, uv, visible, ir, micro اور radio waves ہے یہاں پر جو note کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے اس طرف سے اگر ہم یہاں پر جا رہے ہیں تو energy جو ہے وہ decrease ہو رہی ہے اور wavelength increase ہو رہی ہے کیونکہ energy اور wavelength کا وہ inverse relationship ہے اور energy اور frequency کا وہ direct relationship ہے planks quantum theory میں chapter number 2 first year میں in detail میں نے اس چیز کو وہ explain کیا ہوا ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کے لنک کو میں description میں share کرتا ہوں لیکن آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ energy اور wavelength کا کیا relationship ہے وہ inverse ہے جتنی زیادہ energy ہوگی اتنا wavelength وہ کام ہوگا اگر wavelength increase ہو رہا ہے تو energy وہ decrease ہوگی I hope you understand these things till next video stay tuned thank you very much